میں نے شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہوپلی آپ لوگ اپنی چھوٹیاں جو ہے انجوائے کر چکے ہوں گے اور اب تیاری ہوگی آپ کی واپس سکول میں جانے کی تو اب ہم یہاں سے آج سٹارٹ کرنے لگیں کلاس فائف کے لیے چپٹر نمبر ون نمبر اپ ٹو ٹین ملین کی ورکشیٹ نمبر ٹو جس میں ہم ڈسکس کریں گے اس میں آپ نے دو باتیں یاد رکھنی ہے بچو یہاں انہوں نے ایکزامپل دیوئی ہے جتنے فیکٹرز ہوتے ہیں جیسے آپ کو کسی نمبر کے دو یہ فیکٹرز نکال کر دی ہیں ہمیں نہیں پتا کہ یہ کس نمبر کے انہوں نے یہ فیکٹرز جو ہے پرائم فیکٹریزیشن کیوئی ہے لیکن وہ صرف آپ کو یہاں پر ایچ سی ایف لینا سکھا رہے ہیں جیسے آپ کے پاس سمجھ لیے ٹویلو ہے اور تھرٹی ہے اور سمجھیں کہ یہ ٹویلو اور تھرٹی کی انہوں نے یہاں پر آپ کو نکال کر دیوئی ہیں ایکزامپلز ان کے پرائم فیکٹرز نکال کر دیوئے ہیں تو یہاں تک تو انہوں نے آپ کو کر دیا آگے سے آپ کو اس میں سے ایچ سی ایف نکالنا ہے یہ آپ کو بھی کر سکتے ہیں لیکن جب آپ نے ایچ سی ایف نکالنا ہے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے ضروری نہیں ہے کہ یہ ٹویلو اور تھرٹی کا ہی انہوں نے آپ کے لیے ایکزامپل رکھا ہوا ہے یہ میں آپ سے کہہ رہی ہوں کی جس طرح کوئی دو نمبر لے کر اس کو آپ نے اس طرح لیے لیا اور اس سائٹ پہ جتنے نمبر آئیں گے وہ ہوں گے اس کے پرائم فیکٹرز اس طرح دونوں نمبر کے ادھر والے جتنے پرائم فیکٹرز ہیں ان کو آپ نے ایسے رائٹ ڈاؤن کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے کرنی ہے گروپنگ آپ چاہے شروع سے سٹارٹ کریں یا آخر سے سٹارٹ کریں اب دیکھیں جیسے یہ سیون ہے ایک گروپ بن گیا یہ تھری ہے اور تھری کے ساتھ یہ دو گروپ بن گئے اس ٹو کے ساتھ یہ تھری نہیں میچ کرتا تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے یعنی اس ٹو کو بھی رہنے دیں گے اور اس ٹری کو بھی رہنے دیں گے اب ہم اس ٹو کو اٹھائیں گے یہاں پر ٹھیک ہے اب آپ کے پاس کتنے گروپس آگئے ہیں ایک دو تین یعنی ون ٹائم آپ نے ٹو لینا ہے ون ٹائم ٹری لینا ہے ون ٹائم سیون لینا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے یہ کٹ آؤٹ کی ہیں یہ ریمنڈرز ہیں اور ان کو ہم ایچ سی ایف لیتے ہوئے ٹھیک ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے گروپنگ میں سے بھی آپ نے ایک ایک اٹھا لینا ہے اور ہائیس والا وہ آپ کا جو نمبر آئے گا سوری یہ جو آپ کے نمبرز آئے ہیں پرائم فیکٹرز جو ہم نے ایک ایک گروپ سے اٹھائے ہیں کچھ تو وہ ہو جائیں گے اور کچھ جو یہ میں نے کٹ آؤٹ کی ہیں یہ آ جائیں گے ان کے ساتھ اگر ہم لے رہے ہوں گے تو آپ کو یہاں تک تو سمجھ آگئی ہوگی کہ ہم نے ایک سی ایف میں جو بچ جانے والے ہیں یعنی جن سے کوئی گروپ نہیں بن رہا ان کو چھوڑ دینا ہے صرف ہم نے جن کے گروپ بنے ہیں ان کو لینا چاہے وہ تین ہیں چار ہیں دو ہیں جتنے بھی نمبرز ہیں تو اب ان کو پھر ہم ملٹیپلائے کریں گے تمہارا پاس جو نمبر آئے گا وہ ہوگا ایک سی ایف یعنی ہائیس کارمن فیکٹر جو کہ ان ٹیبل سے کٹ سکتا ہے اور اسی طرح سیم ہم نے لاسٹ والا پروسیجر کرتے ہوئے پھر سے گروپنگ کرنی ہے یعنی سیون کو سیون سے فائف کو فائف سے اور ٹو ادھر نہیں ہے ادھر بھی نہیں ہے ادھر ٹو ہے ادھر نہیں ہے ادھر ٹری ہے اور ادھر فائف ٹو ٹائمز ہے تو ہم ان تینوں کو بھی چھوڑ دیں گے اور اس والے ریمیڈر ٹو کو بھی چھوڑ دیں گے اب ہمارے پاس صرف کیا ہے دو گروپ بنے ہیں which is فائف این سیون ٹھیک ہے تو آپ نے بس اسی کو لینا ہے اس سے زیادہ آپ نے کسی نمبر کو نہیں اٹھانا گروپنگ کے علاوہ آپ نے کسی نمبر کو بالکل نیچے نہیں اٹھانا یہ ایٹ سی ایف میں آپ نے کرنا ہے اور ایٹ سی ایف میں اسی طرح اپوزٹ ہوگا اس کے یعنی ایٹ سی ایف میں جو آپ نے یہ کٹ آؤٹ کر دی ہیں ان کو بھی اس کے ساتھ لکھنا پڑے گا آپ کو تو آپ ایٹ سی ایم اس کا دے سکیں گے تو 5 سیونزہ ہمارے پاس آگئے 28 ایٹ سی ایف کو اب ہم پھر سے دوبارہ سے وہی روپیٹ کرتے ہیں یہاں ہے ہمارے پاس 13 اور دوسرے گروپ میں بھی ہمارے پاس available ہے 13 یہاں ہے 11 ون ٹائم اور یہاں بھی 11 ہے اب یہ دو گروپ ہمارے پاس ہو گئے ہیں اب یہاں 11 اگین ہے اور یہاں نہیں ہے یہاں 5 اور 2 ہے یہاں پر 2 ہے لیکن 5 نہیں ہے اور یہاں پر 3 نہیں ہے تو ہمارے پاس کیا آخری رہ گیا گروپ بنانے کے لیے وہ ہے 2 تو اب ہم یہاں پر اتا لیں گے صرف 2 کو 11 کو اور 13 کو ٹھیک ہے اب ہم نے یہ والے جو ریمینڈرز تھے ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا cut out کر دیا ایسے آپ cut کر دیں گے تو آپ کے لئے ایزی ہو جائے گا گروپ کو نیچے اتارنا اب ہم اس کو کریں گے multiply 2 11 22 and 22 13 ہوتا ہے 3 2's are 6 3 2's are 6 اور 122 122 122 تو 6 8 2 2 286 286 آج